اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دن کے اندر آپ تقریباً ائر کے 20,000 گیلنٹس بریتھ کرتے ہیں سانس اندر لینا، سانس کو باہر نکالنا یہ ہماری باڈی میں ہونے والا وہ پروسیس ہے جو کہ لائف ٹائم چلتا رہتا ہے اور اسی پروسیس کی وجہ سے ہم زندہ رہ پاتے ہیں ہم تقریباً ایک منٹ میں بارہ سے بیس دفعہ سانس لیتے ہیں اس سانس لینے کے دوران ہمارے انوائرمنٹ میں سے ہماری باڈی میں پائے جانے والے سیلز کو اکسیجن مل پاتی ہے ٹھیک کسی طرح سے ہماری باڈی سے کاربن ڈائک سائیڈ بھی باہر نکل پاتی ہے اب اس سارے پروسیس یعنی کے ریسپریشن میں جو آرگن سب سے زیادہ امپورٹن رول پلے کرتے ہیں وہ ہیں ہمارے لنگس یعنی ہمارے پھپڑے ہماری باڈی میں دو لنگس پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ لنگس ریب کیج کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں ایک لنگ ہماری باڈی کی لیفٹ سائیڈ پر ہوتا ہے جبکہ دوسرا رائٹ سائیڈ پر یہ جو لیفٹ والا لنگ ہوتا ہے یہ دو لوبز میں ڈائیڈ ہوتا ہے جبکہ رائٹ والا لنگ تین لوبز میں ڈائیڈ ہوتا ہے اور ہمارا رائٹ والا لنگ تھوڑا سا بڑا بھی ہوتا ہے اگر ہم اپنے لنگس کے ویٹ کی بات کریں تو اپراکسی میٹلی ہمارے لنگس کا ویٹ 1.3 کیجی تک ہوتا ہے لنگس کا شمار ہماری باڈی کے سب سے لارچسٹ آرگنز میں ہوتا ہے اگر ہم ہمارے لنگس میں پائے جانے والی ائر ویس کی لیندھ کی بات کریں تو ان کی ٹوٹل لیندھ 1500 مائلز تک ہو سکتی ہے ایک ایوریج ایڈالٹ ہیومن کے لنگس اپنے اندر 6 لٹرز تک ائر کو ہولڈ کر سکتی ہیں چلیے جانتے ہیں کہ ہمارے لنگس کام کیسے کرتے ہیں اور کیسے ہمارے بلڈ میں سے کاربن ڈائیک سائٹ کو ریموو کر کے اکسیجن کو ایڈ کرتے ہیں ہمارے لنگ کے بالکل نیچے ایک ڈامڈ شیپ مسل پریزنٹ ہوتا ہے جسے ہم ڈائی فرام کہتے ہیں ڈائی فرام پھیلتا اور سکڑتا رہتا ہے اور اس کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے ہمارے پھیپڑے سانس کو اپنی طرف کھینچ پاتے ہیں جب ہمارا ڈائی فرام سکڑ کر نیچے کی طرف جاتا ہے تو ہمارے لنگس بھی پھیل جاتے ہیں اور ایک ایسا ویکیوم پیدا ہوتا ہے جس سے کہ باہر پائے جانے والی ائر ہماری باڈی میں انٹر ہو کر ہمارے لنگس تک پہنچ پاتی ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ائر ہمارے ناک اور مو سے ہوتے ہوئے ہمارے ٹریکیا میں پہنچتی ہے ٹریکیا کو ہم سانس کی نالی یعنی کہ ونڈ پائپ بھی کہتے ہیں ٹریکیا آگے جا کر دو پارٹس یعنی لیفٹ اور رائٹ برانکائے میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اب جیسے درخت کی کوئی برانچ آگے سے مزید چھوٹی چھوٹی نیرو برانچس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح برانکائے بھی آگے ڈیوائیڈ ہوتی جاتی ہے اور مزید نیرو ہوتی جاتی ہے ائر ان ٹیوبز میں سے آگے بڑھتی رہتی ہے اور یہ ٹیوبز ایلویولائے میں جا کر ختم ہوتی ہیں ایلویولائے ہوا کے چھوٹے چھوٹے سیکس کی فارم میں ہوتی ہیں اور ہمارے پھپڑوں میں ایلویولائے کی تعداد تین سو ملین تک ہوتی ہے ایلویولائے میں اکسیجن ائر سے نکل کر ایلویولائے کی والز کے ذریعے سے ہمارے بلڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے اور پھر یہ بلڈ اکسیجنیٹڈ ہو کر سیدھا ہمارے دل کی طرف جاتا ہے ہمارا ہارٹیس اکسیجنیٹڈ بلڈ کو ہماری باڈی تک پہنچاتا ہے اور جب ہماری باڈی میں پائے جانے والے سیلس اس اکسیجن کو یوز کر لیتے ہیں تو وہ کاربن ڈائی اکسیجن ریلیس کرتے ہیں جو کہ دوبارہ سے ہمارے بلڈ کی ذریعے ہمارے لنگز تک پہنچتی ہے اب جب ڈائی فرام واپس پھیلتا ہے تو ہمارے لنگز سکڑ جاتے ہیں جس سے کہ ہم سیو ٹو گیس کو اپنی باڈی سے باہر نکال دیتے ہیں جسے ہم ایکسیلیشن کہتے ہیں اور اس طرح یہ پروسیس ہماری پوری زندگی کے دوران چلتا رہتا ہے تو ہوپ سو آپ کو ہمارے لنگز کے کام کرنے کا میکنزم تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا جاتے جاتے ہمارے سیکنڈ یوٹیوب چینل ساتھ خان ٹی وی کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی